ملک و قوم کو دھوکہ دینے والے کراچی کے دو بڑے مافیا ہسپیٹلز آغا خان ہسپیٹل کراچی اور لیاقت نیشنل ہسپیٹل کراچی یہ دونوں ٹرسٹ ہسپیٹل ہیں لیاقت نیشنل ہسپیٹل حکومت پاکستان نے تعمیر کیا تھا اور اس کا افتتہ گورنر جنرل اسکندر مرزا نے کیا تھا لیاقت نیشنل ہسپیٹل کی پوری ارازی اور اس کی تعمیر حکومت پاکستان نے غریب عوام کے مفت علاج کے لیے کی تھی کیونکہ آغا خان فاؤنڈیشن نے یہ کہہ کر زمین حاصل کی تھی کہ وہ غریب عوام کے سستے علاج کے لیے ہسپیٹل تعمیر کریں گے اور اس ہسپیٹل میں مستحق مریضوں کا بلکل مفت علاج کیا جائے گا ایک بات یاد رکھیں ٹرسٹ قوانین کے مطابق قابل اعتماد پروپٹی پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی وفاقی یا صوبائی ٹیکس وغیرہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے آغا خان ہسپیٹل اور لیاقت نیشنل ہسپیٹل دونوں انکم ٹیکس کے علاوہ کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتے لیاقت نیشنل ہسپیٹل جو خالصتاً وفاقی سرکاری ہسپیٹل تھا جس پر جالسازی کے ذریعے کچھ کاروباری گروپوں نے قبضہ کر لیا اور جالسازی کے ذریعے سرکاری اعتماد کو ٹرسٹ اولاد میں تبدیل کر چکے ہیں اس طرح آغا خان ہسپیٹل نے حکومت پاکستان کے ساتھ جالسازی کا ارتقاب کیا جب آغا خان فاؤنڈیشن کو یہ زمین بلکل مفت دی گئی تھی اس وقت اس زمین کی قیمت کروڑوں روپے تھی اب اس زمین کی قیمت ہی تقریباً پانچ سو ارب کی مالیت ہے جو سندھ کے غریب عوام کی زمین ہے یہ دونوں ہسپیٹل خیراتی مقصد کے لیے سندھ کے غریب عوام کے لیے ہیں اور اب وہ امیر مریضوں کا مہنگا ترین علاج کر کے لاکھوں نہیں بلکہ اربوں روپے حکومت کو بغیر کوئی ٹیکس دیے کما رہے ہیں غریب آدمی تو آغا خان ہسپیٹل اور لیاقت نیشنل ہسپیٹل میں علاج کروانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ایک مریض کے پرائیوٹ کمرے کا ایک دن کا کرایا بتیس ہزار روپے ہے جو کسی فائیو سٹار ہوتل کی کرایا سے بھی زیادہ ہے ہر طرف لوٹ مار کا بازار سرگرم ہے کوئی پوچھنے والا نہیں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عرباب اختیار و عالی قانونی اداروں تک آواز پہنچائی جا سکے عوام مطالبہ کرتی ہے کہ ان ہسپیٹلز کو بھی NICVD اور SIUT کی طرز پر چلایا جائے تاکہ قریب لوگوں کا کچھ تو فائدہ ہو